آج ہوں میں سسانہ گاؤں میں اور میرے ساتھ ہیں دادہ رام شروپ جن کے عمر چھانوے سال ہے پنڈت بھگوٹ دیال سرما کے ساتھ انہوں نے کئی سال گجارے ہیں اور ان کے اور پنڈت بھگوٹ دیال کے کافی راج ان کو پتا ہے آج دادہ سے بات کریں گے اور اس دور کی راجنیتک باتیں اس دور کی راجنیتک اتیاس میں اجگوتہ لگائیں گے دادہ آپ کا سواگت ہے میں فلائنگ انسپکٹر فرید آباد اور 305 میں داخل ایم ایس میں میں کہا بھائی کیسے آیا مگا بیمار تھے ہم ہاں یہ تک مہیندرہ جی آ رہی ہے میں کہا یہ بھی کیوں سرچہ رہا ہو اس نے اس کا پر لکھا ہے جب دن تھے جب تو اس نے ناراض میں اب وہ آئے دیل کاٹک آئی ساتھ دن اندرہ گاندی ہاں چل سنگ نندرہ جی زیرا میرا پھاری مہم ثلاث پھاری رات بھائی مہا بہن ہم خدا پھاری بھائی نمسکار نمسکار کیا ہے میرا مہم ثلاث پھاری بھائی صرف یا بھائی تو چھک بھول لیا کریں رون لگیں بہین رونہ نہیں ہے اچھا رون لگی ہاں اندرا گاندی تو ایرن لیڈی کہتے تھے وہ جیڑ بھی جاتی رون لگی وہاں آ کر کے اس کا بیٹھ کے پاتھا ایک ساڑھا رون لگی تب اس کا ماسو پوچھا ہے وہ اس کے پوچھا ہے اچھا رمال لے کر کے اور میں تو ساتھ کھڑا جاتا من تو پردائی نہیں تھا ہم دونوں کہ کل گی بھائی میرے کو جیڑ منم فسا پتا ہے بین یہ سالی کو سرکار ہے لگی ہے کوئی اکالی ہے کوئی جنسنگی ہے تو وہ تو گورنر تھی نا اس ٹیم میں نا کچھ نہیں تھا بات نہیں بنی پندرتی گورنر نہیں بنے لیے تو ساتھ نہیں لے لیا تھا اور تو بھاگنا مت یہاں سے وہ جن پھے رائیں گے بھاگنا مت میں نے مرادی سے بات کر لی ہے مرادی سے کہا کہ میرے پاس بیٹھ رہی ہے رو رہی ہے اگر اس کو کو اثرہ رکھے ملک نہیں چھوڑنا اچھا ملک چھوڑنے تک کیوں ہوتا رکھے پندرتی نے اس کو کہا ہے کہ میں ساتھ ہوں گورنر کس نے بنایا ان کو گورنر مرادی نے بنا تو چھوڑ دے بلا گیا اب انہیں راڑی سے کٹو سی ایم تو بنا نہیں جی کو امٹی بن گیا تھا اگر اس نے یہاں سے نکالو یہ کنا تو 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 بچھلال جی کو تنگ کرتے تھے نا ہاں بچھلال کنا مند مارا گا جوارے ہو رہتے ہیں تو پھر وہاں تو بھر کامیرے ہاں جو پیونا جو گورنر چند سنگھ بھولیا چند سنگھ بھولیا گوریشا لاؤ گوریشا لاؤ دیا من ساتھ ساتھ جانچے تو اڈیسا تا اندراغان دی بھی تو گئی تھی گئی تھی وہاں وہ کن لے کی میڈیم کہا ہے او کن لے میڈیم نہیں میں جی گھرے لگ آرت ہے وہ کہنے والی چھوڑ تو پھر وہاں میس میں تلیے دور ریمان لگ رہی میرے کو کو کوئی بات بتاتے میں جب انگرے گھر کی گھر آلے تو میرے پاس خطا مات اوڈیشا کے گاؤنر ہی تھے تب بھوجری تھی ماں پر تو اس کے مدے پردیشا تو مت آنا دور صبر ہے کون مرتا نہیں سب مرتے ہیں جمانہ ایسا ہے تنگ پائے گا دکھی ہو جائے گا مت آنا تیرا اتنا ہی بڑا ہے اس قسم دیکھنے لگا ہم داننا گریم آتا ہے میں چلے گا بیٹھے تھے رام چندر بھی چلے گا کہ لیا رام چندر تو کیوں آیا کہ لیا رام چندر کون تھی راچ باب میں بنایا تھا نو تک سے بڑے کھلے میرے اپس مرتے بہت تاکتر آئی تھے بہت تکڑا پروار تھا ان کے دریانے بیٹھے ان کا پروار ہے گاؤں میں اسی طرح تکڑا پروار یہ بھی چیزہ پروار ہوماش ہے کیا بہت تکڑے تو پھر دوزہ ساں سے ثروب کر رہا تھا ایکو بانشلال جی کو بنانے والی بات تھی او کیسے کیا گٹنا تھی بانشلال جی کیسے ریانا کسی وہ یوں بنے کہ میں نے کلے رامسلال کو بلا رنبیٹ ناٹ کیا وہ کلا میں نے دیا بنا ہوگی رام کسور ڈی ایسی ہوتے سے اس کے اندرہ گان دیئے سکورٹی او سر وہ تھانے دار بڑتری واد میں میرے پاس تھا میں سترہ سال انسٹیکٹر رہا ہوں ای پیس کا تھانے دار ہوگا تو جی ترے چیزہ چیزہ سرٹے سر یعنے کے سب میرے پاس تھے تو رام کسور کلا تروا میں بنا ہوگی تو ناٹ کیا ہو میں بولا دی ہو تو ناٹ کیا کلان ناٹ کیا کلان بنسیلال کو بلا گیا اس نے بنا ہوگی میں کہا کہ اس نے گورمنٹ ٹوڑھا ہی تھی کیوں بنا ہوگی ٹی ایم ہے ہاں ہاں کہا کہ زیادہ پولیٹیکشن مہشہ مت لیا کر اس سالے کے پل ہے کیا جب دل کرے گا آٹا دوں گا اور کس کو بنا ہو ایتنے بٹیلی فون آئندرہ دی گا بھائی کس کو بنا رہے ہو اگ میں نے بنسیلال کو بنا دیا اگ یہ کون ہے بنسیلال لنبا ہے تگڑا ہے لل بھی ہے دھاٹ ہے لوگ کہتے ہیں میں جاتوں اور دشموں نے بنا دیا میں نے کلانگی رنبیر سنگھ کو بنا دے بھٹا رکھتے ہیں میں بنا ہوں گیا تھا ہم ہم کلانگی ہے اس کا بہار ٹھیکی نہیں جہدر میں اس جو کو تھپڑڑ مارا رنبیر سنگھ نے اچھا اچھا چھویے سے بول دیا تو برگیڈین کو بنا دے نہیں یہ بھی سالا کو آدمی ہے ہزار جاتے ہیں ایک آرٹ بولتے سب کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا یہ کوئی آدمی تو کس کو بنا دیا میں نے بنسیلال کو بنا دیا ہم بنسیلال آہو میرے رمائے کونجے سیئے مصاب آہو یہ بھی سالا کوئی سیئے اس کو دے جائے اس کو پرمیٹ دے جائے اس کو مانا جائے اس کو وہاں لگا ہے کھڑے آہو کھڑے 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 میں کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہو کھڑا تیرا زبان خراب ہو گیا ہے میں نے کہا تھے میں نے کہا میرا دماغ خراب نہیں میں ٹھیک کروں آپ کو آپ نے اس کو بنا اس کا عدر دو تھوڑا بہت چھوڑی چل سنگھ نے اور شیٹ سنگھ نے دیوٹی لازی ہے بھئی اندرہ نے کہا کہ اس کو وہ توڑا رازی کا کھڑا ہے اور بنسیلال کو میرے پاس لیا ہو میرے پاس رامکسور بتا دیتا ساری بات وہ اندرہ جی کے بات تھا رامکسور بتا دیتا آپ کو بنسیلال بتا دیتا آپ کو میں تو پولچ کا باپ ہوں پولچ کا تو ٹریننگ نہیں ہوتی تھی سب کی اور میں ٹریننگ کا ماسٹر تھا تو یہ بنسیلال جی کو اندرہ جی سے ملو آ دیا دیویلال نے جو ناچ گیا پھر کو مارا ماری آس سارے کٹھے میرے پہلے کھانا خواہر کھوٹھے پیرن لگا دے ملو بانسیلال جی خواہر جی اچھا تب تک ملو بانسیلال جی سی ایم بے بانگے تھے رہیانا اندرہ جانتی نی تھی انکو ملے نہیں پاس ملے تندگت پہلے تو وہ تندگت میں تھوڑھ کر نراج باندہ جی اب اس کا ذلك سے ملو بانسیلال میں کرام شور کریا روانو کڑھی میں شکل کریا اکا کہے کہ میں کلا بہن جی میں ہم آخر میں ہم نہیں ایک بہن مہینہ نہیں ہے تو وہ رہے گا اچھا میں ہموں گا اس کا نام لینا چھڑو پندی کی اٹھا اور جہاں اٹھا پاس ملو پھجے پھجو میں کیا اوکہ کون سا یہ بل سی اوکہ جی میں رہی ٹھو کل دی امرہ نہیں میرے پاس یہ اریا نیگہ سالہ کو یہ مل بکہ اوپ آل ہے اچھا پندت کا نام رہا چھوڑو انہیں پھر کتے چھوڑ دیا میں رام شروع بھائی آپ کو ماریں گے کلنگاو میر سنگی کوٹھی بیٹھا ہے را ٹھیک تلی دیکھ گا میں گیا تو مار آگا ملے کرتا ہوں میں بڑھ دیا من کا نام بھاگ جائنا اولات میں دے دوں گا آپ کو بلے ایک دب بدل گئے بیٹھا پسینہ آیا وہ بند سیلال جو ہاتھ جوڑا کرتا بٹھا رہا بڑھا رہا ہے میں کہا نہیں میرے کوئی نہیں بھولے اور پھر دیکھ رہا ہوں تیرے پڑھ رہا چھوڑا جب مارا پھر وہ کیا کیسہ ہے دہا وہ بلے بند سی جب تک مر جیے بجاؤں گا ہاں وہ میں کہا جی مہ رام چندر پھر چھے سال کی لئے بنیں گا رات سبا میں مر کہا میں بابا جی بن جاؤں پہلٹیشن کا نام نہیں آتا اخبار میں تو ختم ہو جاتا ہے پہی تلیم فون آیا میں سنا کرتا کپور بول رہا تھا مردہ اور میں تھر چھے دیا گا وہ وہ دیا گا کپور بشار کو بول چھے دیا گا مردہ کہ نے کہا بہندھی بول رہی ہیں چھے گا میں کہا اچھا پھر کوٹھی پہلے ہیں کہ بہن سے پہلے ہیں کہ میں نے وہ گوزنا ناوں گا نہ ہی جاؤں گا تو دیو لال برشیلا رو بیندر سوکڑا تم پر چھے گے وہ آج سوائے کے پار 갈ے ہیں کہا جی ہوں گے بھائی وہ تو کہ ہیں پہلٹی ہیں ماہ راہ سوائے ہیں چھوٹی سویٹ کیا کرو راجسوا کے میمبر بند گئے چھ سال کے لئے پندر جی بانسی کب تک بجاؤ گئے سالی جب تک بجاؤ گا دوسرے پکڑا دوں گا میں نے اوڑا نہیں رکھی پندر جی نے کیا بیانی میں ایسا بھی کہا تھا کہ بانسی لال کی جیب نکال کے دیکھ لو کیا بولا تھا سالے کی جیب نکال کے دیکھو میرے جتے چاٹ چاٹ کر کے ایک اٹھ جمعی ہوئی ہے یہ چھت کی اٹھائی ہے ملکپنڈ جی تھوڑا جیادہ تو بولتے تھے اسی وجہ سے ان کا راجنیتی میں بہت نقصان ہوتا رہا ہے اس کا نقصان بہت ہوا ہے ان ہوئی بھی اس کو چیپ جی لوگوں نے ججر میں بولے تھے ایک لوگو تم ان دوگے والوں سے درتے ہو دوگے والے سے یہ میں خوٹی پڑنے گا دوں گا لوگوں ان سوچے جیٹوں کے لئے سن تو دوڑے سرکاری کر دوں گا مدرو ان سے ان دوگے والوں کو سکا سنوار کی جنتی میں سے نکال دوں گا سنوار کی جنتی ہے تارک بارک دیکھڑے گئے سنوارا کی جب وہاں سے چلے تو اردوالیلال تاندرام ساج بٹھے اردوالیلال کانا پھرنڈ جی تارا کر دیا بہت اچھے بولے تاندرام بھی آئے کہ میں نے کلے رہے کیوں رام شریف میں دوگلک بولے آپ تو ٹھیک بولے لیکن یہ پارک اچھے ہی دائے گی جب وہاں دلی پہنچے اندرام بھی آئے گیا اخبار والے سارے وہاں بیٹھے وہ چاہے کلے کہ میں آیا پانچ منٹ میں بٹھو وہ تلے کہ اندرام بھی دوگلال پہنچے اس میں وہاں میٹنگ میں انہوں نے کہاں جاتا ہے اندرام بھی آیا انکسان ہویا پانڈ جی کی یہ عادت تھی یا جانبوجھ کیسے بولتے ہیں اس میں ہی تنا ہوں گا تھا اندرام بھی آئے اندرام بھی آئے کہت تھی اندرام بھی آئے کہت تھی مرادینے کے دیکھو بھگوات آپ اس سے دور ملو میں تو آپ کا ہوں دیکھن اس سے ملو ورنہ آپ کو نقصان پہنچا جائیں گے میں کچھ نہیں کرسکا وہ نے کہتا کہ راج نہ تلے موم کی گریہ کہتا ہے یہ کہہ دیتے تھے اس کی موپ ہے اس کو بھائی سمجھتے انہوں نے بیس بار کہا بھائی راج میرا رائے گا رات تلے گا اور میں نے کہی رات چلا ہوگی دماغ خراب ہوگیا یہاں کسی سے نہیں مانتا کسی کو جس کو ایلیکشن کے دن من جیتا ہے وہ جی کرتا ہے وہ تک یہ کہ نیچے نوٹ رکھا کرتا ہے یہ گاری کیسے رکھا کرتا ہے مجھے پیسے نہیں پیٹھوں پیٹھوں روپے اور پھر وہاں کمانی کمانی دلی کمانی کمان میں چیار پائی میں بیس لاکھ رسول لیکن دیتا بھی کسی کو کسی کو کٹکی تھی کس کی جاویر بالمک کی کی چندے کے پیسے لے گیا دوستو یہ تھے دادہ رامشروپ جی سسانہ گاؤں سے چھانوے سال کی دادہ کی عمر ہے بلکل ٹرنہ ٹرن دادہ ہیں یہ سو سال پورے کریں گے جرور عریانہ اور پنجاب کے سینکڑوں راجنیتاؤں کے ساتھ ان کے سمپرک رہے ہیں اور پنڈیت بھگو دیال سرما کے ساتھ پتا اور پتر جیسے سمبند ان کے رہے ہیں اگر کوئی ایسا سوال جو میں دادہ سے پوچھنا بھول گیا ہوں اس دور کا تو آپ جرور اس پر کمنٹ کریں میں دادہ سے سوال کا جو آپ لکھوا کر دوں گا میرے ساتھ سسانہ کے آسیس دی ہے بھائی بھی ساتھ میں ہیں وہ ان کے مادم سے ہم پوچھوا لیں گے اور دادہ کو بہت سب کام نہ آئیں چھانوے سال کی ان کی عمر ہے اور بلکل ان کے فاضر میں اٹھوڑو والت ہیں سو سال دادہ پوری کریں ایسی سب کام